بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ناول قربتوں سے آگے قسط نمبر 32 پیش خدمت ہے سو آپ نے آپ نے لفظ شکریہ کا متبادل تلاش کر لیا ہے دونوں ساتھ ساتھ چلنے کے آن نے اس بات پر اسے آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا میں پہلے بھی کہہ چکیوں میں اپنے لفظوں کا پاس رکھو گی آن نے لفظ پاس پر زور جتفیر ابھی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے کیا کرنا چاہیں گی مدد علی دان روک گیا اور اسے بھی بعض اسے تھام کا روکا کہیے آن ایکسائیٹمنٹ سے بولے بی مائی وائف میری بی میں کو شاہ خاندان کی خاندانی بہو بنانا چاہتا ہوں وہ ہلکے سے مسکرتہ اپنی خیش بیان کر گیا وہ دنگ ہوئی علی دان پلیز میں پہلے بھی کہہ چکیوں میں یہ نہیں چاہتی وہ جیسے سے چوئے سن کر علی دان کو ناغوار تو بہوت لگا وہ اس کے نکاح میں تھی وہ چاہتا تو اسے ساتھ لے جاتا کون رو سکتا تھا لیکن وہ اسے مسلسل ٹھیل دیے جا رہا تھا کہ آن اس کی محبت کو کبھی تو قبول کر لے گی اور دل سے اس کے ساتھ رہنے پر تیار ہو جائے گی میں اگر چاہوں تو آپ کو ابھی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں مجھے روکنے کا حق آپ بھی نہیں رکھتی آن لیکن یہ میری تربیت کے خلاف ہے زور زبردت یہ رشتہ نہیں چاہتا لیکن اگر میری برداشت ہم ہوئی تو مجھے آپ بھی روک نہیں پائے گی بکات میں حق رکھتا ہوں وہ اسے جتا گیا تھا آن تو دنگ رہ گی وہ کیسے یہ بول گئی کہ وہ اس پر حق رکھتا ہے اس وقت واقعی اس کے پاس الفاظ نہیں تھے وہ اوان فیملی کے ڈر کے لیے سے اس سے دودھ بھاگ رہی تھی وہ ڈرتے تھی اگر اوان فیملی کو پتا چلے گا تو الزامات کی برمار ہو جائے گی جس میں اس کی ذات دفعن ہو جائے گی لیکن وہ علی دان کو کتنا روک سکتی تھی اور جو بات چھپی تھی تو علی دان کا کرمتہ وہ چاہتا تو اسے ساتھ لے جا کر اپنے محل میں بیوی کی حیثیت سے رکھ لیتا کیا کرتی وہ کیا کرتے اوان فیملی والے لیکن اپنے ڈر کا کیا کرتی کیا وہ کمزور تھی کہ اوان کی دمکیوں سے ڈر کر خود دے اپنے ہاتھوں سے خوشیوں کی دستک لکھتے ہاتھ بار بار ٹھکراتی رہتی وہ ہنکارہ بھر کر رہے گی اس پر ہم پھر بھی بات کریں گے علی دان ابھی میں خود کو تیار نہیں پاتی بلا کر اس نے تھکے تھکے سے انداز میں نظر چکا کر ہلکی آواز میں کہا میں سنجیدہ ہوں آنیا علی دان شہ علی دان نے اپنے والے سے اسے مخاطب کر کے جتلایا تھا جس پر آن نے اسے چون کر دیکھا تھا اپنے اور میرے مابین رشتے کو جتنا جلدی سمجھے آپ کے لئے بہتر ہوگا میرے خیال سے میں نے آپ کو کافی وقت سنبھلنے کو دیا ہوا تھا علی دان نے گھنبیل لہجے میں کہہ کر اس کا چیرہ تھاما اور اس کی نیلی آنکھوں کی گہرائیوں میں جھانگتا جیسے اسے بے بس کرا کیا آن کچھ نہ بولی دونوں بس کچھ پل یوں ہی مسکرائے ایک دوسری آنکھوں میں دیکھ رہے تھے ہم کچھ کہتے وہ رو گیا اللہ پھینکہ علی دان نے خود کو بمشکل آگے بڑھنے سے روکا تھا ورنہ دل تو چاہ رہا تھا اسے خود میں چھپا لے جہاں کوئی زیان کوئی سکندر اور کوئی بنش آوان کا خوف اس کی آنیا علی دان کو چھو کر بھی نہ گزریں اور وہ جلد ہی آن پر آوان فیملی کی حقیقت آشکارہ کرنا چاہتا تھا جلد ہی بے اختیار ہی اسے ساتھ لگا گیا اور سکون کی کیا رہی سانس لی ادھر آنیا اس کے سینے میں موچ پہ جیسے خود کو ایک محفوظ پنہگاہ میں محسوس کر رہی تھی یہی تو پنہگاہ تھے جسے وہ کچھ دیر پہلے شدہ سے میس کر رہی تھی اب آپ اوپر جا کر پیسٹریز انجوائے کریں اور پھر فریش ہو کر آرام کرنا علی دان نے اسے خود سے بہ مشکل علاق کیا اور اس کا ملی خوفہ چیرہ ہولے سے دونوں ہاتھوں میں بڑا اور سلکتے ہونٹوں سے اس کی نرم ملائے پاکیزہ سی پیشانی پر نرمی سے بوسا دیا پھر اس کے گال تھپ تھپ ہے آپ آپ اوپر نہیں آرہے آن نے نظر اٹھا کر اسے تجسس سے دیکھا وہ سمجھی وہ بھی اس کے ساتھ ہے گا دونوں مل کر پیسٹریز انجوائے کریں گے اگر آپ بلائیں گے تو میں سر کے بالہ ہوگا میں آپ کہیں چھوٹے سے گاؤں سے لکے قریب ہی ہوں وہ اسے مسکرا کر چھیڑے گیا جس پر آن نے گھوری سے نوادہ وہ واقعی چھیڑ گئی تھی اب تو میں آپ کو بلکل بھی دعوت نہیں دوں گی میں یہ ساری پیسٹریز کھو دی ہی کھاؤں گی بلکل بھی آپ سے شیئر نہیں کرنی آن نے ادائے دل برانہ سے کہا آپ وہ کافی ہلکی بھلکی ہوچ گئی تھی اس لیے اپنے پہلے والے موڈ میں آگئی تھی ٹھیک تو پھر ہے جب یہ سب ختم کرنا تو ایک پکچر مجھے بھی دیں جس سے ثابت ہو کہ آپ نے واقعی ساری خواہ لی ہیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جو میں نے خرید دائے آپ کو وہ پسند دائے علیدان نے نرم لہجے میں تاقید کی تھی تو کیا واقعی علیدان اس کے ساتھ نہیں آرہا آن دل میں مایوس ہوئی وہ سمجھی مزاک کر رہا لیکن وہ جھو کر اس کی پیشانی پر پھر سے محبت پر اب بوسا دیکھ کر ٹیک کیار کہتا گاڑی میں بیٹھ گئے آل رائٹ میں سمجھی آن نے بے دلی سے کہا ڈرائیو کیارفولی آن پہلے اوپر جائے میں دیکھ رہا ہوں علیدان نے نرمیس کہا میں تب جاؤں گا جب لائٹ جلے گی آن نے اس کی کیار اور محبت سوچ کر مسکرائی اور سالی راکہ دونوں اور سالی راکہ دروازہ کھول کر جلدی سے اوپر بھا گیا اور روم میں جا کر جلدی سے بتی جلا دیا اور کھڑکی کے پاس جا کر پردہ ہٹا دیا اس کی سانس اس قدر جلدی کرنے پر بے ترتیب ہو گئی تھی وہ گہرے گہرے سانس لیتی کھڑکی سے دیکھنے لگی جہاں وہ بھی اپنے تمام تروجہات اور اپنی شخصیت کا سہر لیے اسے دیکھ کر مسکرا کر ہاتھ ہلا تک گاڑی نکال لے گیا آن نے بے اختیار مسکرا کر دل پر ہاتھ رکھا دی اس کی دھڑکنوں کے راگ پر دل مہوے رکھ ستا دل میں گھنٹیاں سی بجنے لگی تھی علی دان کا اس کے سر پر بہت سا دینا یاد کر کے آن نے بے اختیار چرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لی کچھ دیر بعد آن مڑی اور ٹیبل پر رکھے ڈیسرٹ پاکس کو دیکھا قریب جا کر کرسی کھینچ کر گہری سانس لے کر بیٹھ گی اس کے چہرے پر بہت پیاری سی مسکرا آٹھتے کیا وہ اسے تین سال کی بچی سمجھ رہا تھا ایکچولی علی دان نے اس کے لیے ہر قسم کے کیک ردے تھے اسے لگا جیسے وہ کسی شہزادی کیتنا ٹریٹ کی گئی ہو اسے اپنا اب زندگی میں پہلی بار ہاں پہلی بار اہم لگا تھا کیا وہ واقعی کسی کے لیے اہم تھی وہ کیک دے کر سوچے گی مسکرائے گئی اسے یہ سب بہت پیرا لگا تھا اس نے اپنا سیل فون اٹھائے اور پیسٹریز کھاتے اپنی سیل فی کھینچی پھر کھاتی گی سیل فیز لیتی گی اس نے دو کیک کھایا دو پیسٹریز پر بھی ہاتھ صاف کر لیا ابھی تیسرا کیک اٹھانے لگی تھی کہ اس کی سیل فون وائبریٹ کرنے لگی آن نے چاؤں کا اننون نمبر دیکھا اور حیران ہوتی کال پک کری وہ سمجھے علی دان شاہ ہوگا لیکن کسی اجنبی آواز نے اسے اجنبی میں ڈال دی ییس آن اس والیہ انداز میں ییس کا ہیلو آپ مس آنیا اسمت ہیں دوسرے طرف سے مردانہ آواز میں کسی نے پوچھ کر جیسے یقین کرنا چاہ کے مطلبہ فرد ہی سے گفتگو کر آنیا نے ساریلا جی ہاں میں ہی آنو کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ کون ہیں میں میں سر علی دانشاہ کا سیکرٹری دانیال بولوں کیا سر ایدھر ہیں دوسرے طرف سے کافی پریشانے میں پوچھا گیا سر ہلا کر بولے وہ ابھی ابھی گئے ہیں اوہ مائی گاڈ یہ تو بہت مسئلہ ہو گیا وہ سخت پریشان ہو آن اس کی الفاظ سن کر سخت پریشان ہوگی کیا کچھ ہوا ہے ہم یہاں گھر ملکی شراکت داروں کے ساتھ بات چیت کر رہتے سر کو ایک فون کال محصول ہوئی اور وہ چانہ کی میٹنگ آدھے میں چھل کر وہاں سے چلے گئے قریب ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اور سر ابھی تک واپس نہیں ہے اگر وہ واپس نہیں آئے تو تاون کے سینکڑل لاکھوں ڈالر نالے میں چلے جائیں گے وہ پریشانے سے پیشانے دباتا بتاتا چلا گیا یہ سن کر کہ علی دان صرف اس کی وجہ سے اپنی اہم میٹنگ چھوڑ کر رہا تھا صرف اسے ڈیسٹ دینے کے لئے آن کے دل کو جیسے کچھ ہوا تھا دانیان کے نفاظ سن کر آن کو دل کی گہرائی سے اپنا آپ کا سور وار لگا اسے بلکل بھی انداز نہیں تھا کہ اسے سٹال پرخاننے کے لئے زور برنے کے دوسرے فرد کو اتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی اس نے پیسٹریز پر افسرگی سے نظر ڈلی اپنا جرم شدہ سے محسوس کرتے اس کی آنکھیں سرک پڑ گی ان میں نمی سے چھلکنے لگی اسے احساس وقت علی دان نے اس کو اہمیت دینے کے لئے اپنے نفع و نقصان کی بھی پروہ نہیں کی تھی اہمیت ہے اسے اس اہمیت کا اس سے پہلے احساس کیوں نہیں ہوا کہ وہ کسی کے لئے اتنی اہمیت کی حمل ہے آنکھوں میں خوشی سے آنسو آگے بے آواز آنسو اس کے گال بھاک ہونے لگے تھے یہ احساس بہت خوشگوار تھا بارش میں بھیگی کچھی مٹی کی خوشبو کی طرح کڑی دوب میں اچانک سے بادل چھان جانے ہیں جیسا اچانک سے سخت جس حبس میں لگنے والے تھنڈی ہواوں جیسا اس کا دل جیسے ہواوں کو دوش پر اڑان بھرے جا رہا تھا وہ چونکی جب ادھر سے پکارا گیا ہیلو میم دانیال ہمیں کیا کرنا چاہیے میم آپ پریشان مات میں کچھ سوچتا ہوں او گاڑ آپ واپس آگے وہ جیسے ہی بات کر رہا تھا اچانک سے علی دان کا نام لے کر اس سے مخاطب بھولنے لگا ایدھر آن متجسس ہوگی علی دان شاہ کی سرد آواز سے فون رسیب سے سنائی دی کیا میں نے کہا تھا کہ میں واپس نہیں آگا ایدھر آن تو اس کا سرد لے جا اور روب دار آواز سنکا بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ را گئے اپنے سامنے کے علی دان اور اس فون والے باس علی دان کو آپاس میں کمپیار کرنے سے اسے واقعی ایک مختلف شخص لگا یہ وہ شخص تو نہیں تھا جو ابھی اس کے پاس گیا تھا یہ تو کوئی اور ہی علی دان تھا دانیال کی آواز اسے سنائے دی نہیں میں نے دیکھا آپ اپنا فون بھی ساتھ نہیں لے گئے تب ہی آپ سے رابطہ کرنا مشکل لگا میں ڈر گیا الائی ٹریڈ اسیسیشن والے چھوڑنا جائے اگر وہ چلے بھی جاتے تو کیا ہوتا کیا ہماری کمپنی پیسہ نہیں کما سکتی سپارٹ آواز میں کہا گیا جی ہاں جی ہاں کیوں نہیں سر آپ نے درست کہا دانیال یہ کہتے تھے فون کی طرح متوجہ ہوا میم سر واپس آج چکے ہیں تقریف دینے کے لیے مازلت کھاؤں یہ سنگا علی دان حیران ہوا اور اسے گھوڑنا لگا کیا تم آن سے بات کر رہا تھے علی دان کی نظروں کی سخت تپش خود پر محسوس کر کے دانیال کی تو مانو ہتھلی ہیں بھی کے ایم سوری مالک میرا آپ سے رابطہ نہیں اور تو میں نے میم آن کو کال کی پر آخر میں اے نف وہ ہلکے سے اس پر دڑا اور دانیال کے ہاتھ سے فون چھین لیا کیا آپ نے پیسٹریز کھائی علی دان کی پھر سے وہی نرم شفیق اور محبوب آواز سن کر آن ایک بار فیر فون کو حیرت سے دیکھ گیا یہ وہی علی دان ہی ہے بے اختیار پیر پٹھا کر علی دان آپ بہت ہی خوفناک ہیں ڈرا کر رکھتے ہیں مجھے کیوں کیا آپ نے میرے لئے اتنا اگر آپ کی کوپریشن ناکام ہو جاتی تو میں خود کو زیادہ قصور وار سمجھتی دوسرے طرف علی دان اس کی فکر مندن آواز میں شکایت سنکا حولے سے مسکرائے یہ تو میرا بزنس ہے اگر ناکام ہوا تو میں اس کا الزام آپ پر کبھی نہیں رکھ سکتا آفکورس اگر آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ آپ میرے خسارے کی وجہ بنی تو اور اس کا بدل دینا چاہے تو میں اس خسارے کا بدل آپ کے وجود سے ری پلیس کرنا چاہوں گا یہ فائدہ مجھے اچھا لگے گا پاسکڑے دانیال کی تو یہ جملے سن کر سٹی ہی گھم ہوگی وہ بے اختیار حلق تر کر گیا اور اسے ٹوکنا ہی مناسب خیال کے سر پلیس آپ کو میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے علیدہ نانسہ مجھے تصویر بجنا مت بولنا اگر نہیں بجی تو میں آپ کو دیکھ لوں گا ساتھ ہی مسکراتے فون بند کیا اور پھر وہیں سرد اور سپارٹ انداز میں دانیال پر چھیکا جو اس وقت دروازے پر پہنچ چکتا سٹاپ دانیال تھوک نکل کر آہستکے سے مڑا اور عدب سے بولا جج جی سرشاہ علیدہ نے فون اس کی طرف چلا جسے دانیال نے جلدی سے کیچ کیا اگر تم نے اندہ آن کو کال کرنے کی حیمت کی تو میں تم کو دیکھ لوں گا جی جی میں وعد اگر تو میں اندہ کبھی میم کو کال نہیں کروں گا اس نے دروازہ دھکیر کر کھولا اور دونوں ساتھ میٹنگ روم میں داخل ہو گئے ادھر آن کے طرف آؤ تو وہ ٹیبل پر پڑی پیسٹیز کو دیکھے جا رہی تھی اس کی خواہشی مٹ گئی تھی اس کا دل نہیں چاہ کے اور خواہے لیکن یہ سوچ کر کے علی دان اس کی پکچر کے انتظار میں ہو گئے اس نے ایک پیس اٹھا کر خاننا شروع کیا اور پکچر خینج کر علی دان کو سینڈ کر دی ادھر علی دان نے میٹنگ کے دونوں فون بجتے سنا تو جلدی سٹھا کر پکچر اوپن گئی اور اسے دیکھا جہاں وہ مسکراتی ہوئی اپنے تمام طرح خوبصورتی کے ساتھ پیسٹیز کے طرف اشارہ کرتی اس کے راست برے ہونٹوں کے پاس کریم لگی ہوئی تھی علی دان بے اختیار ہنس پڑا مزاکرات کے دورانے اس نے آن کو میسیج ٹائپ کیا آپ اس کے ایک سے زیادہ دلکاش ہیں پہلو میں دانیل قدر گمرا گیا تھا اس کی پیشانی پر پسینے کے قدر نمودار ہو گئے تھے واقعی اس نے اسے پہلے کبھی ایسے نہیں دیکھتا اس نے یہ ضرور سوچا میسان خوش قسمت ہے دوسرے دن صبح سے جان سویر اٹھکا علی دان کو سوچے جا رہی تھی وہ مارکیٹ کی اور بہت سارے سبزیاں خریدے لیکن دن گزر گئے علی دان نہ آنا تھا نہ آیا ہے نہ ہی اس کی کالے پورا دن اس نے انتظار کے رات ہوگی رات کو کچن میں اداس کڑی وہ سوپ بناتے ہو اسے بے اختیار سوچے جا رہی تھی بھول جاؤ وہ آج نہیں آئے گا اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں پھر رات کا کھانا خود اکیلے ہی کھانے کا سوچا ٹیبے پر سوپ رکھ کر خود بھی بیٹھ گئے لہب بین کر پھر بورا سا مو بنائے اور خود صحیح باتیں کرنے لگیں آپ نے کہا تھا ہم دونوں ویکنڈ پر ساتھ رات کا خانہ کھائے گئے ابھی تک آپ نہیں آئے نہ ہی مجھے بتایا ہے وارٹ جوک اس نے گہری سانس لی اور چمچ ٹھوکا کر سوپ پینے لگی کچھ دیر بعد سوچنے لگی ہو سکتا ہے وہ مسروف ہو وقت نہ ملو کیا وہ کل رات زیادہ مسروف نہیں تھا ہم یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا بہتر ہے اس کے بارے میں نہ ہی سوچو لیکن یہ ٹھیک نہیں وہ اکثر ہی مسروف رہتے رات کو آتا ہے کیا وہ نراز ہے گزری شاب کو اس کی نرازگی کی وجہ تلاش تیر رہ گی آن نے سوچا اسے کال کر پوچھنا چاہیے حالانکہ وہ فون کرتے حسک چاہیے تھی لیکن بلاکر حمد کر کے کامتے ہاں گلیوں سے کال ملائی تھی کیا ہوگا اگر وہ مصروف ہوا یا اگر وہ اکر کھاننا نہ کا کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنی جذباتی ہے لیکن اگر وہ خود سے فون نہیں کرتی تو اگر وہ اس کی کال کا انتظار کر رہیا تو وہ کچھ دیر بیٹھ گئے پھر جنجلہ کر کھڑی ہوگی بے یقینی ہی بے یقینی تھی لیکن آخر میں اس نے اپنا فون بیائیو اس سے نیچے رکھ دیا اٹھ گیا اور کھاننے کے لیے چاہ کے برطن دو اس نے سب کھانا فریج میں رکھ دیا اور خود سوست روی سے اپنے بیستر پر لوٹ آئی اور لیٹ گئی اگرچہ ابھی آٹھ بجے ہی تھے اس نے سننا کا فیصلہ کیا لیکن یہ سچ ہے کہ جب آپ پریشان ہو تو نیند سے محروم ہونا آسان ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر لیٹ گئی اور پھر فوراں ہی اٹھ گئی اور ایک بار پھر اپنا فون اٹھایا تاکہ برہائی راست مدان کو فون کرے جب کال کنیکٹ ہوئی تو مدان کی ایکسائٹمنٹ سے پور آواز سنائے دی بھابی ہم دونوں کے دل کتنے ملتے ہیں ابھی میں آپ کو ہی کال ملانے لگا تھا اوہ تو مجھے کیوں کال کرنے لگے تھے خیریت میں آپ کو بتانا چاہتا علیدان بھائی کی طبیعت خراب ہے آپ ابھی تک کیوں نہیں آئے انہیں دیکھ رہے ہیں آن کا دل ہے یہ سنکر سکڑ کا سمٹا علیدان بیمار ہے ان کے پوچھنے پر وہ اپنی بے خبری پر سخت شرم سار ہو وہ شرمندگی سے بول لی میں نے اسے ابھی تک کال نہیں کی وہاں بھابی پھر تو میں آپ کو الزام دوں گا بھائی نے گزری شب خراب 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 خالی تھا وہ سارا دن تکلیف میں تھے آپ کتنی بے خبر رہی ہیں آنے چنک سے کل راست ڈال کا خراب یاد کے کیسے زبردہ تھی اس نے علیدان کو فیلا دی تھا وہ یہ سوچ کر خود کو علیدان کا مجرم سمجھنے لگی اس کی وجہ سے وہ بیمار ہوا تھا اب کیسا ہے آن ہچ کچھا کر ایک گلٹ سے پوچھا مجھے نہیں پتا اینیوے میں ان کو دیکھنے ہی آئے تھا جب میں ان کے پاس گیا تو وہ ملازموں پر ناراض ارتے میں یہ آپ کو بتانے لگت کہ آپ کا فون آگیا انہوں مجھے بھی کہا کہ اس کے معامل میں مداخلات نہ کرو میں نے سوچا ہو سکتا ہے آپ دونوں میں لڑائی ہو گئی آل رائٹ مدان میں سمجھ گئی یہ کہتے ہیں جلدی سے فون رکھ دیا ادھر مدان فون کو تکتا رہ گیا آن نے جلدی سے سوپ کو گرم گیا اور پی کر کے سیڈیوں سے اتر کر نیچے آگئے پہلے فارمسکی شاہ پر جا کر میڈیسن پھر ٹیکسی کر کے شاہ ویلہ آگئے کچھ وقت ہچکچا سکسا آ کر اس نے بیل بجائے اسے دیکھ کر رہے تھے مس آن کیسی ہیں آن نے سر ہلا کر اسے جواب دی میں ٹھیک اس بات میں مسرا کر سر ہلا مجھے افسوس ہے میں لیٹ ہوگی آپ کو انتظار کرنا پڑا سوری مات کی ہم سب بہت خوش ہوئے آپ کو دوبارہ یہاں دیکھ کر خادمہ بھی خوش ہو کر بولی علیدان شاہ کان صاحب اپنے سٹیڈی روم میں آن نے گرم سوپ کا باکس بٹلر کے حوالے کیا کیا آپ اسے علیدان شاہ کو دے سکتے ہیں میں نے ان کے لئے بنایا اوکے میں اسے لاتا ہوں آپ اوپر چلی جائیں بٹلر تازیم سے جھک کر بول آن نے سارے لیا اور سڑھییں چر کر ان کے سٹیڈی روم کے باہر کھڑی ہو گئی کیسے جائے آخری جی جا کر نا کے کامین اندر سے بھاری دل فریب آواز گنجی تو جیسے آن کا دل سمجھو ہسلی میں دھڑکنے لگا وہ دروزہ دھکیل کر آئیس کے ترکتے دل اور کامتے قدموں سے اندر آگئے علیدان اسٹیڈی ٹیبل کے پاس بیٹھا تھا شانوں کے کرد شال اڑھی ہوئی تھی رنگت کافی زرد لگئی تھی اسے پشتاواس ہوا علیدان نے اس کو عبرو اچکا کر دے کر اسے مسکراتا دیکھ کر بولا نایاب مہمان کو کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں آن یہ سو کر ایک گلٹ کے ساتھ پرسے میڈیسن نکال کر آگے بڑھی اور ٹیبل پر رکھ دیم یہ میڈیسن میں آپ کے لئے لائے ہوں ہولے سے اسے بینا دیکھے بولی علیدان نے میڈیسن اس کو دیکھا اور مسکراتا دیا آپ نے تو مجھے ابھی تک کال نہیں کی آپ کو کیسے معلوم ہو کہ میں بیمار ہوں میں نے مدان سے سنا میں نے اسے کال کی تھی یہ جان لکی وہ یونی جانے کے لئے ریڈی ہے وہ آپ بھی دل کی بعد مدان کی آرڈ میں چھپا گئے سو اپنے مدان کو وہ کال کے لئے کر مجھے نہیں کی اس کی شکیت پر آنے لہب بینچے اور زیادہ خود کو قصور وار گردانہ ایکچولی وہ اپنی بموں کے بیچ انگلی سے خروچنے لگے کیا آپ کے پاس کچھ کہنے کو نہیں مجھے میں محسوس کر رہی ہو علیدان نے چھیڑنے کے گھر سے پوچھا اس کے لہج کی شرارت واضح تھی بیکاز ایک پیاری سی شریر مسکرات آن کو دیکھ کر اس کے چہرے کو کھلا رہی تھی وہ کافی فریش محسوس کر رہا تھا خود کو یہ بات نہیں میں نے اس لئے کال نہیں کی کہ سچا آپ کھانا کھانے آگے وہ لب بینچ کر صفائی دینے لگ اور آخر میں جب میں نظر نہیں آئے تو آپ نے بھی دیکھنے کی زحمت نہیں کی علیدان کے سچی بات سن کر آن نے نظر جھکا لے کہ یہ ساج تعلقے سوائے ہچ کے چاٹ کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی علیدان شاہ میں خود آگئی ہوں کیا یہ فون کرنے سے زیادہ بہتر نہیں اور نے آپ کے نظر اٹھا کر اسے گھورا اگر میری بیماری کی بات نہ ہوتی تو مجھے ڈار تھا آپ کبھی نہ آتی پھر سے روٹھا سلائے جا شکایتوں سے بڑا اور یہ سچ پیتا اس وقت بٹلر نے دروازہ نہ کر کے اجازت مانگی علیدان کی طرف سے اجازت ملنے پر اندر آ گیا اس کے آتوں میں تشریح جس میں ایک باول اور سپون تھا مالک یہ میم آن خاص آپ کے لئے سوپ بنا کر لائیں تھوڑا سا پی لیجی اس نے ابروچ رہا کر آن کو نہ رہا اچھا تو یہ وجہ ہے اس کے جملے پر آن کچھ نہ بولی تھی لیکن بٹلر نے ضرور کا میم آن نے سوپ بہت اچھا بنائے آپ ضرور پیجئے اوکے آپ جا سکتے ہیں اسے یہاں رکھ دیجئے علیدان مسکرہیا اس کی سپارٹ آواز سن کر آن سمجھی وہ پھر سے ناراض ہو گیا وہ دل میں کافی مایوس ہوئے وہ کیوں اس قدر ناراض ہوگی اس نے ججگتے ہوئے کہا then remember to take medicine میں چلتی ہوں وہ مڑی اور جانے لگے تب ہی علیدان کے سرد آواز نے اس کے قدم روک دیے یہیں کھڑی رہے ہیں آن نے بیک تیار حیران ہوگا اسے دیکھا کیا کچھ اور بھی کہنا ہے وہ دانگ ہوئی تب ہی علیدان نے لب بین کر اسے گورا آپ کہاں جا رہی ہیں اس پر آن پہلے تو حیران ہوئے سوالیہ انداز موچا ابھی آپ نے ہی تو کہا کہ جاؤ ان کی بات پر بٹلر کے دانت نکلے میم سر نے مجھے جانے کو کہا تھا علیدان نے اسے ہاتھ سے جانے کا کہا اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں یہ خود ہی کافی ذہین ہے میٹ سی تنز کی ڈلی اس پر فینکی بٹلر ہنس دیا اور حضرت اسے سر جگتہ باہر نکل گیا آن نے علیدان کو دانت پیس کر گورا کیا آپ کو سکون نہیں آتا جب تک مجھ پر ہر منٹ بات تنز نہ کریں کیا میں نے آپ پر تنز کیا میں نے صرف سچ ہی بولا تھا جواب بڑی معصومیہ سے آیا تھا کیا میں بے وکوف مجھے اپنے سکول میں سب سے زیادہ ہے جی پی ایوارڈز ملے آن نے چٹ کر اسے گورا تھا اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے سخت منت کی علیدان نے اس کی زانت کے میڈل کو ماننا ہی نہیں آپ میں پس میں اب آپ سے بات نہیں کروں گی آن نے سخت برا مان لی میں بس گھر جا رہی ہوں وہ مڑی اس وقت علیدان کو اس کا حلقہ مزاق مہنگا پڑھنے لگا تھا بے اختیار اسے پھکار بٹھا میں نے صرف کچھ الفاظ ہی کہتے آپ کیوں اتنی ناخوش ہوگے اب بان نے اسے دروشتی سے دیکھا کیا آپ کو اچھا لگے گا اگر کوئی آپ کو مسرسل سٹوپڈ کے حقائق نے ثابت کر دی کہ آپ بے وکوف ہیں میں سارا دن آپ کی ایک فون کال کر انتظار کرتا اور آپ آخر کر میرے سامنے زہر ہوئے تو بتائیں میں آپ کو کیسے جانے ہوں وہ آہستہ سے گھمبرتا لیے دل فریب آواز میں اس کے لئے پیوار پر شکیت درج کرتا گیا ادھر آ جائیں گھمبر دل فریب آواز میں پکارا تھا ایک جادو تھی اس کی آواز جس کے سہر نے اگر آن کو اس وقت گرفت میں نہیں لیا تو کہنا جھوٹ ہے وہ سرک چرہ لیے ہولے سے سر ہلا کر بولے میں یہیں زیادہ کم فارٹ ہوں مجھے ایک گلاس پانی دے میں دوائی کیسے نکلوں گا وہ سخت شرم سار ہوئی تھی جلدی سے گلاس میں پانی بھرا اور سچا یہ کیا ہو رہا ہے کیا وہ واقعی علیدان کے سامنے بے وکوف بن جاتی ہے یا اس شخص کا آئی کیو لیول بہت احلائے وہ کامتے ہاتھوں سے پانی لے کر ٹیبل کے دوسرے طرف کھڑی ہو گئے علیدان نے دوائی اٹھائے اور آن کو دیکھ کر ہلکی آواز میں بولا میرا سر کچھ چکرار آئے یہ الفاظ پڑھ نہیں سکتا کیا آپ قریب آکر بتا سکتی ہیں کہ یہ کون سے دوائی ہے آن نے قریب آکر اس سے دوائی لیا اور اس سے پہلے کہ دوائی کا نام صاف دیکھ سکتی ہے علیدان نے اسے ہلکے سے چھٹکے سے اپنے حسار میں کار لیا چھٹکہ لگنے سے وہ سنبھلنا پائی تھی اور اسی تھی اس کی باہوں میں گری تھی آن نے خود کو چھڑوانے کی کافی کوشش کیلئے علیدان کی گریفت اور مضبوط ہو گئی تھی علیدان شاہ وہ چیخی چھوڑے مجھے میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں علیدان نے نفی میں سر ہلا کر اسے رد کی آپ خود دی تو پاس آئیں اگر آپ کو چھوڑ دیا تو مجھ سب بے وکوف شاید ہی کوئی ہوگا بہوت حساب نکلتے ہیں آپ کی طرف گمبی لہجہ فسوم بخیرتا محور آن اپنا سر گھما کر اس کو گھونے والے تھی لیکن علیدان نے اپنا ایک آت اس کو سر کے پچھلی حصے پر جمعیا اور اس کا چیرہ نیچے دبا دیا اس کے خفرت ہونٹوں پر جوگ گیا علیدان نے اس کے ہونٹوں سے آتی خوشبو اپنے اندر محسوس کی تو جیسے خود پر کابو خو بیٹا یہ بہو میں لزتہ نازک ساوجود اس کا ہی تو تھا حق تھا اس پر وہ اس کی تھی سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخون تک پھر کیسے وہ خود پر بار بار باند باندتا وہ ساتھ میں اب اس کے وجود سے سکون چاہنے کی آس میں اس کی طرف بڑھا تھا دوسری وجہ آن کو پروٹیکٹ کرنا جو وہ اس سے علاق رہتا ٹھیک سے نہیں کر پا رہا تھا تب ہی اس کا قریب ہونا لازمی ہو گئے تھے آن کی آنکھیں خود سپردگی سے باند ہونے لگے کمر میں ہلکی روشنی موجود تھی رات باہر گہری ہونے لگی تھی علیدان اس کا نرم موجود کو لیے سٹیڈی روم کے بیڈ پر لاکر آرام سے لٹا دیا اس وقت آن نے آنکھیں کھول دی وہ اس پر جھکا اس کے ملی چیرے کو تکے جارتا اس کے ہاتھ آنکھے بال سنوار رہتے میں بہت خوش ہوں آپ کو اپنے کمرے میں اپنے قریب دیکھا علیدان نے اس کی کمر کے گرد گھیرہ ڈال کا تھوڑا اوپر اٹھے ہیں علیدان میں اس کے ہنٹو پر انگلی رکھ کر خاموش کروا دیا لے اب نہیں ہنی آن میرے جن بہت کالیہ سبر رحم کریں مجھ پر تپا تپا سا التجاب بھرا جملہ آن کو چپ کروا گیا کتنی دل کش ہیں آپ اور کتنا خوش قسمت ہوں میں علیدان کی محبت و جذبات سے بھری اولی آن کے چہرے کے نکوش کو چومنے لگیں بہر چاند نے شرما کر بدلی کی اوٹ میں اپنا مو چھپا لیا تھا